سب سے پہلی شرح پاکستان کو سوہت وریقہ سے جیتنا پڑے گا سوہت وریقہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے دوسرے نمبر پاکستان کو بنگلہ دیس سے بھی جیتنا ہوگا اچھے مارجن سے بنگلہ دیس بھی ایک اچھی ٹیم ہے تیسرے نمبر پا نیدی لینڈ کو سوہت وریقہ سے جیتنا ہوگا یہ تو پھر ٹوٹل ہی ڈیفرنٹ چیز ہو گئی 23 اکٹوبر 2022 کو ایک میچ ہوتا ہے پاکستان ورسیز انڈیا بہت ہائی پروفائل میچ اس میں ہر طرف یہ دھوم مجی جاتی ہے کہ پاکستان کے میچ جیتے گا اور ہوتا بھی تقریباً ایسا ہی ہے جب پاکستان کی ٹیم بیٹنگ کرنے آتی ہے تو ایک بول پر بابا رزم آؤٹ ہو جاتے ہیں ایک سکور ہوتا اور پہلا بندہ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے پندرہ سکور پر ریزوان بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اس طرح بازی شروع ہوتی ہے اور کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ شان مسعود اور افتحار احمد ہٹنگ کرتے ہیں اور اپنا سکور کرتے ہیں سکور چلا جاتا ہے ون فیفٹی ون پہ پہلے بازی پلٹی اس کے بعد سکور کر دیا سب کو لگ رہا تھا کہ پاکستان نوے یا سو سکور کرے گا لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی پھر انڈیا کی باری آتی ہے اور پاکستان زبردست بولنگ کا مظہرہ کرتا ہے اور انڈیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے سات سکور پہ کیل راہل کی وکٹ اٹھتی ہے اور عوام میں ایک ششو پنچ پڑھ جاتا ہے عوام سٹنٹ ہو جاتی ہے دس سکور پہ روحش شرمہ اٹھتا ہے چھبیس پہ سوریا کمار یادب اور اکتیس پہ اکشر پٹیل اکتیس رنس پہ چار کی لڑی ہاؤٹ ہو چکے تھے اور پرڈکشن آ رہی تھی کہ ایٹی فائی پرسنٹ چانسز ہیں کہ پاکستان جیتے گا اور پندرہ پرسنٹ چانسز ہیں کہ انڈیا جیتے گا لیکن پھر انٹری ہوتی ہے دو بندوں کی جن کا نام ہے ہارتک پانڈیا اور سب کا فیورٹ ویرات کولی یہ بازی کو ایسا پلٹتے ہیں کہ ہارتک پانڈیا ایک سو چورتالیس تک سکور کو لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آؤٹ ہوتے ہیں لاسٹ آفر بڑا ہی سنسنی خیز ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہو جاتا ہے کہ جو ہاریس رووف ہیں بڑے ہی خطرناک پیسٹ من وہ جب آتے ہیں تو ان کو ایک دیتھ بولر کی جان سمجھا جاتا ہے لیکن ان کو آخر کے دو بولوں میں دو چھکے لگ جاتے ہیں سیکنڈ لاسٹ آفر انیسوں آفر جب ہوتا ہے چار بولیں بڑے ہی زبردست ہاریس روپ کرتے ہیں آٹھ بولوں پہ رہ جاتا ہے اٹھائیس ویرات کولی سامنے کھانے ان کو پتا ہے اب اگر میں نے سکس نہ لگایا تو ہم بازی آر جائیں گے وہ بڑا ہی خوبصورت ہسٹری کا بڑا ہی پیارا سٹیڑ کا چھکا مارتے ہیں اور سات بولوں پہ رہ جاتا ہے بائیس اس کے بعد پھر وہ بول کرتے ہیں ان کو پھر چھکا پڑتا ہے پھر رہ جاتا ہے چھ بولوں پہ سونہ پیچھے فاس بول کوئی رہے نہیں گیا تھا اس لیے اوور دیا جاتا ہے محمد نواز کو محمد نواز جب اپنی بول کرتے ہیں پہلی اور پہلی ہی بول پہ وہ آؤٹ کر دیتے ہیں ہارتک پانڈیا کو چونکہ بہت ہی اچھا کھیل رہا تھا سب اوام کو پتہ جلتا ہے اب میچ تقریبا چلا گیا لیکن بازی ابھی پلٹنا باقی تھی اس کے بعد جب کارتک آتے ہیں اندنیش کارتک ان کو بول کی جاتی ہے تو وہ بول کو پیٹ کر کے سنگل لے لیتے ہیں جب سنگل لیتے ہیں تو سامنے آتے ہیں ویرات کولی ویرات کولی کو جب بول کروائی جاتی ہے تو وہ اس کو مارتے ہیں سٹیٹ کی طرف لیکن سنگل نہیں لیتے تین بولوں پہ اب تھینا چاہے تو پھر نواز جب بول کرتا ہے تو وہ اس کو مارتے ہیں رائٹ سائٹ پہ چھکا اور یہ بن جاتی ہے بول کونٹرو ورشل اس میں سارے وہ کہتے ہیں یہ نو بول تھی اور ویرات کولی ایمپائر کو کہتا ہے کہ یہ بھائی نو بول دو ایمپائر تھوڑی دیر بعد ہی اس کو نو بول ڈکلیر کر دیتا ہے بول ٹھیک تھی خراب تھی لیکن ایمپائر کی ڈلے کی وجہ سے وہ بن جاتی ہے کونٹرو ورشل اور جس وجہ سے ان کو تین بول پہ چاہیے ہوتا ہے سکس اس کے بعد وہ اگلی بول پھر وائٹ ڈال دیتا ہے تین بولوں پہ ان کو چاہیے پانچ بول جب کلتی ہے تو وہ وکڑ اڑتی ہے جب پھر دنیش بول کرتا ہے وہ تیسری تو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے دو بولوں پہ دو چاہیے ہوتا ہے تو پھر جب وہ بول کرتا ہے تو پیچھے سے دنیش کارتی کو رزوان آؤٹ کر دیتا ایک بول پہ چاہیے تھا دو بڑا ہی سمپل تھا یا تو سنگل لگا کے ٹائی کرو یا ڈبل لگا کے جیتو لیکن یہاں پہ محمد نواز سے غلطی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں وائٹ اور ایک بول پہ ایک رہ جاتا ہے اگری ہی بول میں اشون سنگل لے کے پاکستان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوتی اس کے بعد شروع ہوتا ہے میچ پاکستان ورسز زمباوے کا سب کو پتا ہے پاکستان جیتے گا زمباوے ہارے گا لیکن اس میں ہی بڑا سنسنی خیص مقابلہ چلتا بارہ بولوں پہ بائیس چاہیے سب سارے خوش ہیں جیسے ہی بول پڑتی ہے اس کے بعد اے ڈبل لے لی جاتی ہے اور بیس رہ چاہیے ہوتا ہے یارہ بولوں پہ یارویں بول کی جاتی ہے وہ بیٹ ہوتی ہے دس بولوں پہ رہ جاتے ہیں بیس پھر بول کی جاتی ہے ڈبل ہوتی ہے اور رنو سے بجت نو بولوں پہ چاہیے اٹھارہ پھر محمد نواز لگاتے ہیں چھکا اور آٹھ بولوں پہ چاہیے بارہ پھر چھے بولوں پہ چاہیے یارہ اور سب کو پتا ہے یہ تو بڑے رام سے بڑے حلوے طریقے سے یہ میچ جیت جائے گے محمد نواز کھیل رہے ہیں اور ساری بازی ہمارے ہاتھ میں ہیں اور اسی طرح ہی محمد نواز بڑے ہی شاندار طریقے سے ڈبل کر لیتے ہیں اور جب ڈبل کرتے ہیں تو اس کے بعد سکور رہ جاتا ہے آٹھ پانچ بولوں پہ آٹھ جو کہ بڑا ہی اسان ہے محمد وسیم کھڑے ہیں اور بڑی ہی خوبصورت شار لگاتے ہیں وہ سٹیٹ کی سٹیٹ کی جب شار لگاتے ہیں تو چار بولوں پہ چار چاہیے جو کہ کسی کو بھی سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میچ گیا ہے چیت پھر وہ کرتے ہیں بول کو بیٹ دو بولوں پہ چاہیے تین لیکن پھر وہ کرتے ہیں غلطی دو بولوں پہ جب تین چاہیے اب جب لاسٹ بول ہوتی ہے تو وہ سنگل ہی لگتی ہے اس کا مطلب ہے زمباوے میچ جیت گیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوا کہ پاکستان اپنے دونوں میچ بڑی بری دیکھنے سے ہار گیا اگلا میچ ہوتا ہے نیو دلینڈ کے ساتھ اب یہاں پہ پوائنٹ ٹیبل بدل گیا انڈیا کی عوام سارے کہتے ہیں پاکستان نیو دلینڈ سے ہارے گا اور پاکستان ٹورنمیٹ سے بری طرح سے باہر نکلے گا تیسے اکتوبر کو پاکستان جاتا ہے جیت لیکن سب کی نظریں کھڑی ہیں پاکستان کے اگلے تین میچوں سے یہاں پہ اب شرطیں بن جاتی ہیں سب سے پہلی شرط پاکستان کو سوہت وریقہ سے جیتنا پڑے گا سوہت وریقہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے دوسرے نمبر پاکستان کو بنگلہ دیس سے بھی جیتنا ہوگا اچھے مارجن سے بنگلہ دیس بھی ایک اچھی ٹیم ہے تیسے نمبر پا نیدی لینڈ کو سوہت وریقہ سے جیتنا ہوگا یہ تو پھر ٹوٹل ہی ڈیفرنٹ چیز ہوگئی ملکہ پاکستان کو نہ صرف اگلے دو میچ جیتنے ہوں گے بلکہ نیودلینڈ کو بھی سوہت وریقہ سے جیتنا ہوگا تو یہاں پہ تین ایسی شرطیں بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا یہاں سے نکلنا باہر ہے پہلے پاکستان دو میچ ہارے پاکستان تو زمباوے سے ہار گیا ہے لوگ سوچتے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا چلو اگر کسی صورت اس نے یہ کر بھی دیا تو نیودلینڈ تو سوہت وریقہ سے ہار جائے گی تیس اکتوبر کو پاکستان نیودلینڈ سے پہلا میچ جیتنا ہے امیر کی کرن ہو جاتی ہے دوبالہ کے پاہی جن اب تیس نومبر کو پاکستان کو سوہت وریقہ سے جیتنا ہی جیتنا ہے جو کہ پاکستان جیت جاتا ہے پانچ نومبر کو پاکستان کو بنگلہ دیس سے لڑنا ہے اور یہ میچ ہر صورت جیتنا ہے اور اچھے مارجن سے اور پاکستان پانچ نومبر کو میچ بنگلہ دیس سے جیت جاتا ہے اب سب کی نظریں ٹکی تھی چھے نومبر کو کہ نیودلینڈ اگر سوہت وریقہ کو ہرائے گا اب نیودلینڈ اور سوہت وریقہ جب میچ شروع ہوتا ہے تو ساری بازی ہوتی ہے سوہت وریقہ کے ہاتھ میں لیکن نیودلینڈ کے بولر ان کی فلڈنگ سارے میچ گول دیتی ہیں پلٹ اور نیودلینڈ میچ جی جاتا ہے جس وجہ سے پاکستان چل جاتا سمی فائنل میں سمی فائنل میں جب آتا ہے نیودلینڈ کے ساتھ پنگا پڑتا ہے اس کو کسی کو پتا بھی نہیں تھا پاکستان سمی فائنل میں آئے گا اور سب کو یہ لگ رہا تھا یہ تو ٹکے سے آئے گا ادھر سے بھی نکلے گا اب جب میچ شروع ہوتا ہے تو نیودلینڈ اچھا کھیلتی ہے اور ایک سکور دے دیتی ہے ان کو ون فیفٹی ٹو کا پاکستان کے بلے دونوں اپنر ٹکے رہتے ہیں اور انڈ تک لڑتے ہیں ایک سو چالیس تک اس کے بعد دوسرے بندے ان کو جاتا ہوں اب ہے پاکستان فائنل اور ہمارا فائنل جو مجھے لگ رہا ہے وہ ہوگا انڈیا کے ساتھ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو بس سبسکرائب کر دیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا تینکیو ویڈی مچ